اچھا جی سیرت کے والے سے ہم نے آج بات کرنی ہے آپ کو میں پہلی جو بات اس میں کروں گا وہ کروں گا ضرورتِ نبوت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس سے متعلق جب بھی بات ہوگی تو پہلی بات ضرورتِ نبوت پہ ہوگی کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے اس میں سادہ سا اصول سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جس مالک نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اس نے انسانوں کو گمراہ نہیں چھوڑا اس نے پورا اعتمام حجت کیا ہے قرآنِ مجید کی آیت بھی ہے اس میں مجھے اب صورت ایکزیکلی یاد نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبوس کیا انبیاء کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے تاکہ کسی کا زور اس طرح کا باقی نہ رہے اس طرح کی حجت باقی نہ رہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا اور آج مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ضرورتِ نبوت پہ ایک دلیل جو ہے وہ کافی ہے دوسرے نمبر پہ اگر خصوصی طور پہ آپ کی ذات کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی ذاتِ اقدس جو ہے وہ تو پوری کائنات کا لنک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور یہ کوئی وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نئے سرے سے کی کام کیا ہے یہ کام چل رہا تھا ایک سلسلہ نبوت ہے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلسلے کی ایک کڑی ہیں ایک امارت جس میں ایک اینٹ باقی تھی اس وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ اینٹ ہوں جس نے اس امارتِ نبوت کی تکمیل کی ہے اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ آج جو ہم حیران ہوتے ہیں آپ دیکھیں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے جو زیادہ لوگ اسلام کسی مذہب کو چھوڑ کے اس میں آ رہے ہیں وہ دوسرے مذہب سے اسلام میں آ رہے ہیں اسلام میں سے بلکل منیوٹ ریٹ ہے اس کو چھوڑنے کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں گوگل کر لیں ڈیٹا دیکھ لیں پورا آپ کے ذہن میں سمٹائم ایک سوال آتا ہوگا میرے ذہن میں تو بہت آتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو کوئی ایسا آج کل کارنامہ نہیں کیا تو وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں میں وجہ بتا دیتا ہوں وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جس بندے نے بھی انڈیپینڈنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا متعلیہ کیا ہے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ متوجہ ہو کے آپ سے انسپائر نہ ہو کیونکہ اتنے سادہ اصول اتنی سادہ شخصیت اور پوری کائنات کی کنجیاں خزانوں کی آپ کے پاس ہیں جس میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مطلب اگر اس کے شیری دکھنے میں کیا ہے غزبہ خدک ہوتا ہے تو پتھر اٹھا رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آ رہے ہیں اور آپ نے کندوں پر پتھر رکھے ہوئے ہیں آج تو ہمارا تھوڑا سا عوضہ ہو جائے تو ہم یہ یہاں پر ڈسٹل گر جائے تو استاد نہیں اٹھاتا باہر تو دور جانا ہے باہر کی ایزمپل تو دور لیں گے اور وہ پوری جو امت ہے اس کے جو ہے وہ سربراہ ہیں اس امت کے پوری کے مسیحہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ پتھر اٹھا رہے ہیں مسجد نوی کی تعمیر ہوتی ہے تو آپ گارہ اٹھا کے لارے ہیں تو یہ کوئی کیا اس سے انسپائر نہیں ہوگا کہ ان کو دیکھ کے ان اصولوں کو دیکھ کے تو یہ اسلام کے طرف آنے کی وجہ ہے ایک میں یہ بھی پہلے بیس پہ کلیر کرتا جاؤں اور دوسرے نمبر پہ اب ہم اگر سلیبنز کے حوالے سے بات کریں تو میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی فارچونیٹ کام ہوا ہے خوش قسمتی ہوئی ہے سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس کی کہ اس کو سیرت کو موضوع کے طور پہ اس میں شامل کیا گیا ہے اور ٹائٹل بہت پیارا ہے سیرت تیبہ کا متعلیہ بحسیت نمونہ عمل یہ ہمارے پاس اس کا ٹائٹل ہے وہ انفرادی طور پہ یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں ساتھ ڈیمنشنز کو ذرا یاد رہیں آپ کو میں آج کچھ اس میں سے میجر جو ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ انفرادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں پہلے باقی چیزیں میں بعد میں بیان کروں گا کتابوں میں کیونکہ لوگ ایکسپورٹ نہیں ہوتے سوجیکٹ سپیشلسٹ نہیں ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے مطلب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو اسباق ہیں ان کا مشاہدہ تجزیہ یہ الفاظ اس ہستی کے حوالے سے ان کو دخل نہیں ہے ہم زیادہ سدھا یہ کر سکتے ہیں کہ اس جو ایک منبع و محور ہدایت کائنات ہے اس میں سے چند کرنے ہمارے آنگن میں بھی داخل ہو جائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائیں ہمارے لئے تو اتنے ہی ہیں باقی یہ کوئی مشاہدے اور وہ کی کوئی اس طرح کی الفاظ کو دخل نہیں ہیں آپ سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ سارے اپنے کام اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں یہی حصول رکھیں اپنے فیپروں میں بھی جب بھی آپ جو ہے وہ لکھیں تو اس میں الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا جو ہے وہ مناسب رکھیں اور انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا پہلے نمبر پہ میں نے کیا بتایا انفرادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا متعلیہ دوسرے نمبر پہ سفارتکار کے طور پہ ایز ای ڈپلومیٹ تیسرے نمبر پہ معلم انسانیت کے طور پہ بطور مولم چوتھے نمبر پہ سپہ سالار اور جنگی منصوبہ ساز ایز ای واریئر اینڈ ملٹری سٹریجسٹ اور اس کے بعد پیغمبر امن یہ ہم نے یہ ڈیمینشنز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ جس گلشن میں سے ہم بھی کوئی خوشہ چینی کرنے کی سادت جو ہے وہ حاصل کریں گے تو شروع کریں جی اس کے حوالے سے موضوعاتی طور پہ مسلمانوں کو ایک شرف یہ رہا ہے کہ انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کے بچنے کی وجہ بھی یہی ہے اسلام کے اس فارم میں ہمارے پاس پہنچنے کی اور تعدیر قائم رکھنے کی وجہ میں بڑی وجوہات دونتا رہا ہوں بھی یار اسلام کے ایسے موجود ہونے کی اور اتنی تفاصیل اور ان چیزوں کی وجہ کیا ہے باقی مذائب دیکھیں اٹھا لیں آپ بکس اٹھا لیں کسی سے ہمیں کوئی اللہ واسطے کا بیر نہیں ہے وہ مذائب بھی ہم تو عیسائیت اور یدیت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم اسی چیز کے قائل ہیں کہ وہ ہماری شاخیں رہی ہیں پہلے اور یہ ایک تکمیل ہوئی ہے اس میں لیکن اٹھا لیں آپ یہ اللہ کا وہ خود عمر ہے کہ ایسے وہ چیز اس طرح قائم و دائم نہیں ہیں مسلمانوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو اس طرح پڑا ہے اس طرح انہوں نے سمجھا ہے اس طرح انہوں نے عمل کیا ہے کہ آپ کا روز ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے شب ہے تو وہ بھی ہے دن ہے وہ ہے رات ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معاملات دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور آج آپ کسی شخصیت کو اٹھائیں مثال ہی کیا ہے لیکن آپ کسی شخصیت کو اٹھائیں بڑے سے بڑی شخصیت اس کو لوگ سمجھتے ہیں اٹھائیں اس کے چند کونے قریدیں گے چوتھے پانچویں کونے پہ آپ کو جاتا سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے لیکن یہ اوپن چیلنج ہے کہ آپ اٹھائیں وہ اور پڑھتے جائیں آپ جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو انشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی بے مثال ہے آپ کی سخاوت بھی بے مثال ہے آپ کا افو درگزر بھی بے مثال ہے آپ کی جنگ بھی بے مثال ہے آپ کی فیملی لائف بھی بے مثال ہے آپ کسی طرح سے کوئی اس جو چراغ ہے جو مطلب جس سے سب چراغوں کو روشنی ملتی ہے آپ کوئی بھی ایسی اور مثل لا نہیں سکتے تو مسلمانوں نے سیرت کا پورا فن بنایا اور اسماع الرجال کا ایک علم ہے پورا اسماع الرجال کو سمجھتے ہیں میں سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں دو چار لفظوں میں آپ جب روایت پڑھتے ہیں کسی اریجنل بک کو پڑھیں اللہ تعالی ہمیں شرف دے کہ ہم اریجنل بک پڑھنے والے ہوں سیاہ ستہ میں سے کسی پڑھیں اصول کافی میں سے پڑھیں اگر آپ اپنے دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ہماری ہی دونوں سیکشنز ہیں تو آپ اٹھا لیں کوئی بھی اس میں لکھا ہوگا کہ انہوں نے روایت کیا ہے اس صحابی سے انہوں نے اس سے پورا شجرہ لکھا ہوا ہے یار آپ خود سوچیں کتنی منت ہوئی ہوگی کہ اس پہ کام کتنا ہوا ہے کہ آپ جناب پورے نام کے ساتھ ان کے ولدیت کے ساتھ اور میار یہ نہیں ہے آپ یہ مت سمجھیں کہ بس ایک نے سن لیا میں نے کہا جی میں نے عبدالغفار سے سنے اس نے کہا میں نے غلام رسول سے سنے ایسا نہیں ہے میار جج کیا ہے ان کی لائف کو ان کو ڈیٹرمند کیا ہے اس کا لیول کیا ہے راوی سکہ ہے حسن ہے صحیح ہے مکوی ہے کمزور ہے کیا ہے ضعیف ہے روایت کیسی ہے اس کی سند کیسی ہے پوری سندوں کی سندے اٹھا دیئیں اور امام مالک نے تو ایک لاکھ سے زیادہ احادیث ریپیٹیشن ہو جاتی ہے نا کہ چار لوگوں نے ایک ہی بات کو کیا ہے تو اس طرح وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے کئی لوگ بیسک یہ بھی اتراز اٹھا دیتے ہیں کہ دیکھیں لاکھوں میں حدیث ہیں اور ہم کس حدیث کو مانیں اور بھائی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لاکھوں میں جب بات ہو رہی ہے تو کس چیز کی بات ہو رہی ہے بات ہوتی ہے اس میں ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ روایت کرتا ہے دوسرا روایت کرتا ہے تیسا روایت کرتا ہے انم اللہ مالو بن نیاد بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے اب یہ سینکڑوں حدیث تو نہیں بن جائیں گی تو امام مالک کو لاکھ سے زیادہ روایت حفظ تھی لیکن جب شامل کرنے آئے ہیں تو پہلی حدیث کی جو کتاب جس پہ موت بار بڑی امت متفق شروع میں رہی ہے وہ کون سی کتاب ہے جو امام مالک نے لکھی ہے موتہ امام مالک کتنی حدیث ہیں اس میں اٹھارہ سو کچھ ہیں میں آج بھی زیارت اپنے گھر سے اس کی کر کے آئے ہوں تو کیا کیا ہے روایت کو نکالتے رہے ہیں جج کیا پھر نکالا پھر اور انہوں نے ایسی حدیث کو بھی نہیں لیا امام مالک نے کہ جس بندے سے زندگی میں ایک متوہ جھوٹ ثابت ہے اس سے روایت کو نہیں لیا ہم تو ایک کلاس میں کھڑے کھڑے گھار کی ایک نشست میں پندرہ جھوٹ بول جاتے ہیں حد قریباً پندرہ ایک مذہبین ایوریج ذرہ بتائیے زیادہ نہیں ہمیں رکھتے ہیں جلو بات شروع والا اور اگر ہمارا کوئی ریکارڈنگ کر لینا یقین مانے شروع والی بات اور آخر والی بات میں زمین اسمان کا ہو سکتا فرق ہو اور وہاں دیکھ لیں کہ کیا جناب کس طرح وہ چیزیں تو سیرت کا پورا فن اسما اور رجال کا علم اور سیرت کی کتابوں پہ دریا بہا دیئے ہیں قلبے بہا دیئے ہیں سکے بٹھا دیئے ہیں وہ والا کام کر دیئے ہیں سب سے پہلی سیرت پہ بڑی کتاب سیرت ابن حشام اس کے لاب سیرت ابن حساق اس کے بعد امام جلال الدین سیوتی بہت بڑی کتابیں جناب وہ خسائص القبرہ اس کے بعد آگے آتے جائیں یہ فن پورا آتا گیا ہے اور پھر یہ ہمارے تک محدود نہیں ہے جس مذہب کا بندہ اٹھا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کتب لکھی ہیں انگلیش رائٹرز نے لکھی ہیں ہندو رائٹرز نے لکھی ہیں جیوش نے لکھی ہیں کرسیانز نے لکھی ہیں بودیسٹ جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں تو پوری کتب کا جو ہے پورا زخیرہ جو ہے وہ موجود ہے اور اگر آپ دین کی اصل سمجھا جاتے ہیں تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کو دین کی اصل سمجھا جائے گی اور اصل کی طرف ہم جاتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ جو بندہ نکل کا عادی ہو جائے اس کو اصل حضم ہی نہیں ہوتا یہ اصول ہے آئے آپ جناب ہم اپنے یہ جو ہمیں مختلف زاویے چنے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں سیرتِ طیبہ کا مطالعہ میں جب آپ کے کلاس میں آتا ہوں صرف اسی وقت اردو لکھتا ہوں تو مجھے ذرا معافی دے دیا کریں اردو انگلیش کی بھی تقریباً ایسی ہی ہے بحیثیتِ نمونہِ عمل ٹھیک ہے انفرادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی سفارتکار کے طور پہ مولم کے طور پہ اور جنگی سپہ سالار اور منصوبہ ساز کے طور پہ اور پانچ میں نمبر پہ ایک ہم نے کیا بات کی اس میں پیغمبرِ امن آج ہم انفرادی طور پہ اس چیز کی ہم بات کریں گے پھر سفارتکاری کے حوالے سے بھی ہم کچھ چند چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اچھا اس میں آپ جو چیزیں ریلیٹیڈ ہیں نا اب میں تھوڑا سا اس میں سے کلیئر کروں یہ ٹاپک جو نا یہ کرنٹ افیر سے بھی وہ ٹچ کر سکتا ہے میں ایکزمپل دیتا ہوں مطلب پیغمبرِ امن والا سوال آیا ہے اب ایک تو یہ ہے کہ وہ قویسٹن آجائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹیڈ وہ پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہمبرِ امن جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں اس کے اسباب کا آپ بتائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک بات ہے کہ اسلام کا میننگ میسیج اٹھا لیں امن کا پیغام اٹھا لیں تو بات تو وہیں سے آئے گی نا ادھر سے نکلے گی بات اب یہاں پہ دیکھیں اب جنگی سپاہ سالار اور ان اصولوں کو ہم پڑھ لیں گے تو جب جہاد کی بات آئے گی جب اسلام کی جنگوں کی بات آئے گی تو اس وقت ہمیں اس کے لئے خاطر خار انمائی حاصل ہو جائے گی اس کے ریلیٹیڈ وہ قویسٹن لگ رہا ہوگا یہ سیرت کے ٹاپک میں سے نہیں ہے لیکن وہ وہیں اسی سے ہوتا ہے اسی سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے مولین کے حوالے سے اب اس میں کیا آ جائے گا اسلام کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اصول میں معلوم ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تعلیم کی بات کی ہے کیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق ہیں اس حوالے سے انفرادی طور پر اس کو شروع کریں جب آپ کوسٹن شروع کریں گے انفرادی طور پر اگر آتا ہے یا ایز ای جنرل آئے تو اس کا مطلب انفرادیت ہی ہے زیادہ اجتماعی چیزیں بھی بیان کریں گے آپ لیکن انفرادی کو زیادہ کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے منصوب کر دیا ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی طور پر وہ چیز ہے اچھا اب اگر آپ دیکھیں اس میں شروع بھی روایت میں لیتا ہوں جو سات بن شام ہیں جنہوں نے بعد میں یہ صورتہ بن شام لکھی ہے وہ بالکل جس طرح ایک چھوٹی عمر ہوتی ہے بندے کی تو وہ حساب کتاب تھا حضرت عائش شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہیں عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے خوش نہ چاہ رہا ہوں کہ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حضرت عائش شاہ نے بلا کیا فرمایا آپ نے فرمایا ساتھ تم نے قرآن نہیں پڑھا